بوڈ موننگ نمسکار میں امپرکاس مہدہ آج آپ کو بی اے پارٹ پھرڈ رازم کی بیان کے پیپر انتراج کے سمند صرف بھارت اور روش کے پڑوسی بھارت اور روش کے پڑوسی میں ہم نے دو دیشوں کی ترچہ پوروں میں کی بھارت پاکستان اور بھار سیر لنکہ بھارت بھنگلہ دیشوفی کیا سمندہ بھارت بانگلہ دیش سمند بھارت اور بانگلہ دیش کی سمند ایسے بھارت اور بانگلہ دیش کی سمندوں کے بارے میں ہم بات کریں گے بانگلہ دیش کے ادھگو کے سمند انترہ اشتہ راہ دیتی کے بکشت امریکہ چین دیدان نے بھارت کے سمجھ بڑی سمجھے اوپن کر دی تھی ایک اور پاکستان چین اور امریکہ کی ساٹھ گھانٹ نے دکشنی ایسیا میں شکتو شنکتولن اس ویس پور رکھا تھا دوسری اوپ پاکستان کے دو سنبھاکوں کے بیچ جھگڑی کا سید آستر بھارت پڑھا تھا پوروی بانگل میں پاکستان کی شینک کاروائی کے پرینام شروع لاکھوں لوگوں نے اپنا وطن چھوڑ کر بھارت آنا پڑھا دھیرے دھیرے سرنارکیوں کی سنکھیا جو تھی وہ بڑھ کے ایک روڑ ہوئی سنسار میں اتنی بڑی ازن سنکھیا کسی دوسرے دیش میں جانا چھوٹے دیش کی ازن سنکھیا نہیں ہوتی ایک روڑ اس وشال جنوانس کے لیے ایک روڑ لوگوں کے لیے کھان پان رہن سین سواستیہ سمید ایک لام دیکھ وال کا بھارت پر تھا اس نے بھی ادک مہتوکرن بھارت کی سوچیاں اکھنٹا اور ساروں خمکتا کو ایچھن بنائے رکھنے کی ویشو گیدکانس دیش اس پرسنگ میں تتست تھے اسے دیکھتے ہوئے بھارت نیت اور تتست رہے سکتا تھا اور نیے ویڑکتے دیش کی سنسط اکھوار راجنے تکڑل پربو جن سبھی بنگلہ دیش کی جنتا اور ان کے نیتاؤں کو سمرتن دینے کی مانگ کر رہی بھوٹ پورو ویدیش منتری ایم سی چھاگلا کا کہنا تھا راجنیتک ویدھانک نیتک درشتی سے بنگلہ دیش کو مانتہ دینا نیائیو جت ہے بھارتی اہتنوں کے پریٹیکس میں ویویچ نہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا ساگلا صاحب نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش کی مانتہ دینا نیائیو جت ہے بنگلہ دیش کا اوڈگم ہمارے اچھے پڑو سی کی درشتی سے شواگتی ہوگئے ہیں اس کے ساتھ ہمارے سانسکرٹک راجنیتک اور بھیاپارک سمن ہوگا یہ ہے پڑو سی پاکستان سے بھین ہوگا کیا ہم اپنے پوروی بھاگ کے مکرپروڈوشی نہیں ہوں گے پر صرف پترکار اجیت بھٹاچاری نے کابیمت تھا اجیت بھٹاچاری کا قطن تھا دھگول یا سانسکرٹی اور آرتی کشوں کے درشتی سے اس سنگرس بنگلہ دیش پوروی بھگار اور پاکستان کے سنگرس کی پرنیدی بھارت کے لیے اتی اتیت مہدو پور سرنار کیوں کہ آواغمن کیشتی تھی اور گھنبیر ہو گئی ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے بھارت کے لیے یہ آوشک ہو گیا تھا بھارت کے لیے یہ آوشک تھا کہ اس لڑائی کا ان بنگلہ دیش کے پرس میں سن انیس سو باشک اور انیس سو پیش میں جتنی لوکیں بھی اٹھانی پڑی تھی اتنی ہی اس میں بھی بدیا مانتی حصہ سے ہمیں نشچے ہی لاب ہوگا اس پرکار نمبر اے ہماری سناؤں کو دونوں میں ایس ایک ایس دونوں طرف جو ہمارے دشمن تھے اس میں ایک طرح اپنا میں مہتر اور دوسری طرح دشمن ہمارا کمجور ہو جائے دوسرا قسمیر کی سمشیہ کا سمادھان سر لوگ میں جائے تیسرا دھرم دلتک سراجیہ کی مانگ میتہ بڑے گی اور دھرم تنتریہ راشتہ واد کی مدھیا ہو جا کرو گی پاکستان نے دھیرے دھیرے پربی بنگال میں اپنوں استیتی کو اور سو درٹا کر لیا پسٹیوی سمان پر پاکستانی شینہ کے زماؤ کی استیتی کو وشپوٹک بنا دیا یود بھارت کے دروازے پر دستک دے رہا گیا نکشن ماؤں نے ماؤں سے ملنے جا رہے تھے بھارت یہ سمجھے لگا تھا کہ دونوں سکتیوں کا یہ ملن دونوں سکتیوں کا یہ ملن بھارت کے لئے خطرناک ہوئا زب تین دسمبر انیس سو خیتر کو پاکستان نے پنہانکور، امرسر، زودبور، آگرہ، سری نگر پر بمبارکر اس مہاید میں اس مہادیوں میں بھارت کو مہادیوں میں یود چھیڑ دیا تھا تو دو سفتہ کی کماسان لڑائی کے بعد بنگلہ دیس کی مکتوائی اور بھارتیہ سنہ کے سمجھ پاکستان کو سستر ڈالنے پڑے اور بنگلہ دیس آجاد ہوا شیخ مجیر پر احمان رہا کر گئے گئے اپنی رہائی کے بعد اٹاکہ جاتے سمیں وہ بھارت رکے ان کے سواگت سماروں میں بھارت کی بھومکہ کو دوراتے ہوئے بھارتیہ پردھان مطری شریمتی گاندی نے جو کہا ہوئے 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 تھے شریمتی گاندی نے کہا میں نے کہا تھا سرنارٹی اپنے گھر پر نہ لوٹیں گے ہم مکتوائیمی تتھا بنگال جن کی ہر طرح سائطہ کریں گے ہم نے شیخ صاحب کو مکت کرانے کا ورط لیا تھا ان تینوں وائد دو ہم نے پورے کر لیا یعنی سرنارٹی اپنے دیش لوٹیں گے بنگلہ مکتوائیمی تتھا بنگال جن کو ارسن بہت سائطہ کریں گے اور شیخ صاحب کو مکت کرائیں گے یہ تین وائدیں بھارت نے پورے کی سنگ شیخ میں بنگال جن کے نرمان میں بھارت کی مہتوکن گھومی کر لیا بنگال جن کا نرمان بھارت پاک یون کے دوران سولہ دسمبر انیس سو کہتر کو ہوا بھارت ہی پہلا دیس ہے جس نے چھے دسمبر انیس سو کہتر کو بنگال جن کو منتہ دی بھارت کی سیناؤں نے بنگال جن کی مکتی بھائنی سے مل کر سولہ دسمبر انیس سو کہتر کو سو تنکتر بنگال جن کی ستھاپنا کرائیں نیچٹ ہے ہارٹ بنگال جن سمد انیس سو کہتر سے انیس سو کہتر بھارت کی بنگال جن سمد انیس سو کہتر انیس سو کہتر سے انیس سو پیچھے تر بھارت بنگال جن سو کہتر سے انیس سو پیچھے تر چھے دسمبر انیس سو کہتر کو بھارت نے بنگال جن کو منتہ دی دس دسمبر انیس سو کہتر کو پردھان مطری شیل مطیدرہ گاندی اور بنگال جن کے تدکالین کارے واقراش پتے نظرول اسلام کے مدیہ ایک سمدھی ہوئی جس کے انوشار بھارتی سینہ پرتی کے تقسطہ میں ایک شکت کمانڈ کا نرمان کیا گیا جب سوڑا دسمبر انیس سو کہتر کو بنگال جن میں پاکستانی سینہ کے کمانڈر جنرل نیاجی نے ہتیار ڈال دیئے تو سلطنتر بنگال دیس کا نرمان کیا گیا بھارت کے پریاشوں سے نو جنوری انیس سو بیتر کو شیخ مجیم کو پاکستان جیل سے رہا کردی دس جنرلی انیس سو بیتر کو بھارت پہنچنے پر شیخ نے بھارت کے پرتی اپنا آبھارویکٹ کر رہا شیخ مجیم نے کہا کہ بھارت بنگال دیس ایک سم بھائیچاری میں بند گئی اور ان کا کرتگیہ راشتر بھارت کی سائطہ پٹھا نہیں سکتا سو تلطنتر بنگال دیس کے نیمان کے سمیہ سے لے کر انیس سو پیچیتر تک بھارت بنگال دیس سمنگ گنشک میں تلتا رہا انتراشتے سمشیاؤں کے پرتی دونوں دیسوں کا درشتی کون بیچاروں میں کافی سمانتا رہے دونوں دیس دھرم نرپیکش پانچ شیل اور بھٹن نرپیکتہ کی نیتے میں بشواز کرتے تھے دونوں ہند مہا ساگر کو شانتی کے چھتر بنائی رکھنا چاہتے تھے بنگال دیس ایمانتہ دلانے میں ہارت کی کوپ نیتی اتیب سکریہ ہے شیخ مجیم کے کاریکال میں ہارت بنگال دیس کے پیچ میٹی کون سمانتوں کے لیے کچھ سندیاں شیخ مجیم دیر اور بھارت کے لیے سندیاں ہوئی اس میں پہلی جو سندی ہوئی انیس مارچ انیس سو بھٹر انیس مارچ انیس سو بھٹر انیس مارچ انیس سو بھٹر کو جو سندی ہوئی اسے میٹی سندی نام دیا گیا میٹی سندی اس سندی کو میٹی سندی نام دیا گیا جو بھارت اور بھگلا دیس کے گیچ یہ جو مہتری سندھی ہوئی اس کا پہلا جو سندھمی ہے 19 مارچ 19 سو بہتر مہتری سندھی مہتری سندھی میں کیا ہوا مہتری سندھی کیا تھی فروڑی انیس و بھٹر کو شیخ موجین بھارت کی یادرہ پر آئے اور مارچ 19 سو بھٹر میں سری مردی گاندی بانگلہ دیس کی 19 مارچ انیس و بھٹر کو بانگلہ دیس اور بھارت کے بیچ ایک مہتری سندھی ہوئی جس کی عودی پچیس ورس تھی اس عودی کے دوران دونوں دیس ایک دوسرے کے آنکھ کے کاملے میں اس جب نہیں کریں گے ایک دوسرے کی شماؤں پا آدھر کریں گے ایک دوسرے کے برود کسی دیس کی ساہتہ نہیں کریں گے وش و شانتی اور سلوکشہ کو درد بنانے آدھیکہ سپلک کیا سندھی کی یہ ویرستہ بھی کی گی کہ یدی دونوں دیسوں میں کوئی مقبید ہو جائے تو اسے آپسی باتی دورہ حل کرنے کی کوشش کریں گے نمبر دو ویعاپار سمجھتا نمبر دو ویعاپار سمجھتا بھارت مانگلہ دیس کے بیچ پچیس مہار چونی شبتر کوئے کے ویعاپار سمجھتا ہویا جس میں جس کے انسار شیماؤں کے دونوں طرف سولہ سولہ کلومیٹر تک سوتنٹر ویعاپار کی ویعاپار اس میں آیار دیر میں آپ وینیام سمجھتا ہو کوئی نیترن نہیں تھا بھارت کی سوڑہ کلومیٹر شیمہ پر بھارت 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 کرے گا نمبر تین آرکھ سائتہ آرکھ سائتہ آرکھ سائتہ آرکھ سائتہ بھارت میں بانگلہ دیش کو پچاس لاکھ پنڈین کی ویدیشی مدرہ کارین دینے کا نشجہ کیا نمبر چیار سانسکرتک سمجھتا سانسکرتک سانسکرتک سمجھتا سانسکرتک سمجھتا سانسکرتک سمجھتا جن میں دونوں دیشوں اور مضبوط کیے گئے پاکستان تین جولائی انیس سو بہترک سمجھتا سمجھتا آٹھار آگست کو یودبندیوں کا سمجھتا کرتے سمیں بھارت نے بانگلہ دیش سے پرامس لیا یعنی دونوں چیزوں یودبندی چھوٹے سمجھتا ہوا بھارت نے بانگلہ دیش سے پرامس لیا اپریل انیس سو چوہتر میں بھارت پاکستان بانگلہ دیش کے مدید ایک تی پکشے سمجھتا ہوا تین جیسوں کے مدید سمجھتا ہوا جس کے انصار سبھی پاکستانی یودبندی مقت کر دیئے گئے مئی انیس سو چوہتر کو بانگلہ دیش اور بھارت کے بیچ سیماکن سمجھتا ہوا کہ بھارت اور بانگلہ دیش کی سیما کہاں کہاں جس کے انصار بھارت نے داگرام بانگلہ دیش کو دے دیا اور بانگلہ دیش نے بیروباری پر بھارتی عدی کار سبھی کر دیا مئی انیس سو چوہتر کے بعد بھارت نے بانگلہ دیش کو چالیس کروڑ روپے کا اینڈ دینا سبھی کر دیا اس دن توبیوگ بانگلہ دیش میں ریل کے ڈیپے انی اکرن سیمنٹ مشینیں کرسی اکرن کھریدنے میں لے کیا گیا سنگ شیف میں شیخ مجیم کے کارے کال میں ہارت اور شیخ مجیم کے کارے کال میں ہارت اور بانگلہ دیش کے سمد مدھور رہی اب شیخ مجیم کے کال کے بعد شیخ مجیم کے کال کے بعد بھارت مگلہ دیش نے یہ جو کارے کال تھا شیخ مجیم کا تھا شیخ مجیم کی کال کی بھارت بانگلہ دیش سمدھ بھارت بانگلہ دیش سمدھ سمدھ یعنی انیس سو پیچھے طرف سے انیس سو بیاسٹی کی کال اس کال میں بھارت اور بانگلہ دیش کے سمدھ بھارت اور بانگلہ دیش کے سمدھوں میں کیا بھارت 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 انیس سو پیچیتر سے انیس سو پیچیتر انیس سو پیچیتر سے انیس سو بیاسی پندرہ اگس انیس سو پیچیتر کو شیخ مجیم کی عطیہ کر دیں گے پہلے کھوڑ کر مستاق احمد پھر چینو انیس سو چینش کو جسٹسٹ ابو صدام شام راشت پتی بنے تیس جنوری انیس سو 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 سٹر کو میجر جیہ پور رحمان نے مکھے باس اللہ پر ساسک بنا کر سرطہ پر عدی کار کر لیا مئی انیس سو کیسی ہوئی جیہ ان رحمان کی اتیا کر دی گئی سویس مارچ انیس سو بیاسی کو راشت پتی عبدالل ستار نے ایس انیس سرطہ کا تختہ پلٹ کر لے فری نیر جنرل ایت سام اس کے ساتھ مکھے لا پاسا سکنا شیخ مجیم کی اتیا کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ کو نہیں بھارت برودی تتا پاک سے مختبت نیتی اپنا یعنی پی عصاد کے کار انیس سو بیاسی سے بھارت برودی سے امرکہ حلقہ پڑھا پرن تود پھر بھی بھارت بنگلہ دیش کے اتنے مہدور سمن نہیں کہہ جا سکتے جتنے شیخ مجیم کے یوم کی بس تو تہا ہے شیخ مجیب ہتیا کے بعد بنگلہ دیش کی جو نئی سرکاریں بنے ان کا بھارت کے پرتی روک کٹھور رہا یعنی انیس سو بیاسی کے بعد جو کاریکال رہا شیخ مجیب کی جو کاریکال انیس سو پچھتر کے بعد رہا ان کا بنگلہ دیشیوں کا بھارت کے پرتی روک کٹھور رہا انیس سو پچھتر سے انیس سو بیاسی کے کالاتک میں ہر طور پنگلہ دیش کے جو مدیہ سمن تھے ان کو پر بھاوی کرنے والے کئی سمجھے ہیں ممبر ایک ہے فرقہ سمجھے فرقہ سمجھے فرقہ جل مدی ویوال سمجھے فرقہ سمجھے کیا تھی اس کو تھوڑا سمجھنے کے جو پنگلہ دیش کے گنگا کے پانے کے اوپٹوارے کی سمجھے لنگا کا جل کتنا بنگلہ دیش میں جانا چاہیے اس کو فرقہ ویوال نام دیتے ہوئے بنگلہ دیش نے انتراشتے ویوال دینے کا پریادہ شیوکتراشتر سنگ اور انتراشتے منچوں پر اچھالنے کا پریادہ کیا بھارت میں بنگلہ دیش کے اس جل ویوال کو انتراشتے رکھ میں نئے دینے پر سہمت کر لیا اور ڈاکا اور ڈلی میں وارکہوں نے دونوں دیشوں نے سبیس ستمبر انیس سو ستتر سبیس ستمبر انیس سو ستتر بھارت اور بنگلہ دیش کے مندے ایک سمجھوتا ہوا بھارت اور بنگلہ دیش کے مندے سمجھوتا ہوا اس سمجھوتے کا نام دیا فرقہ سمجھوتا کیونکہ فرقہ سمجھتی تو سمجھوتا ہے کیا ہوگیا فرقہ سمجھوتا یہ فرقہ سمجھوتا ہوا اس طرقہ سمجھوتے میں جو ویوستہ ہی تھی اس میں دو ویوستہ ہی تھی ایک علب کالی ویوستہ دوسری دیرک کالی ویوستہ اس سمجھوتے میں دو ویوستہ ہی تھی علب کالی ویوستہ دوسری تھی درک کالی ویوستہ عالب تعلیم ویوستہ اور دوسری تھی ہماری درد تعلیم ویوستہ عالب تعلیم ویوستہ کون سے تھی تیس ویوستہ کے انشار 12 اپریل سے تیس اپریل انیس سو ستتر تک پانی بھوٹ کمی آ جاتی ہے 12 اپریل سے تیس اپ جب پانی کی بھوٹ کمی آ جاتی ہے تو بھارت کو بیس ہزار آٹھ سو کن سے اور بنگلہ دیش کو چونتیس جار سا سو کن سے پانی بھی اس کے تلت بعد بھارت کو ملنے والے پانی بھی سن کیا بڑھتی جائے ظلم ہی چاریس ہزار کی اُز ایک تک پہن جائے عالب تعلیم یہ بات کی گئی یہ آلشکتہوں کے قلطی بھارت کے تھرکٹا کے نیچے کچھ ماترہ میں پانی لے سکتا ہے اس ویوستہ میں یہ کہا گیا یہ سمزتہ پانچ ورس کے لیے ہے اور تین ورس بعد اس پہ پندر بھی جاری کیا جائے در کالیم جو ویوستہ تھی اس کے انترگت دونوں دیشوں کے اوپر لنگا کے پروارات کو تیز کرنے کی جمعہ داری انیس سو بہتر میں ستھاپک شکت آئے انگارہ اس منوی دونوں پرسطہوں کے پرسطہوں کو جانس کرنے کے یہ بتایا یہ پرسطہ ایو بھاری کو رمیت ہوئی ہے یا نہیں جیسے پرسے دونوں نے لگ بھگ پانچ ورسوں کے بہتر ویچار کے لیے مل جائے گی بھارت میں اس سمجھوتے پر تکھی پرکلیا ہوئی آلوچوں کا گوشات رنگا مکھے رکھ سے بھارتیاں نہ دیئے کیونکہ اسی پرتیسک دھارہ بھارت میں دوسرا چاریس ہشارکیو شک سے کم پانی ملنے سے کلکتہ کی حالت خراب ہونے کا اندیسہ تھا جبکہ فرقہ کا نرمان کلکتہ بندرگاہ کے لیے ہوا تھا تیسرا پانی کی کمی کے سمجھ بھارت کو اٹھائیس ہزار آٹھ سکھو شک پانے ملے گا جو کی اس کی آفشکتہ کے لگ وقت بیس ہزار کی اس سے کم ہوئی منگلہ دیش نے اپنی آفشکتہ سے پانچ ہزار آدھائی کی اس سے کم پانی ملے گا بست ہوتا ہے منگلہ گو اور دلپورہ کی جنتہ بھی ناراج کر کے فرقہ سمجھوتا کیا گیا ڈاکٹر وید پرتا ڈاکٹر وید پرتا ویدی کے انشار فرقہ سمجھوتا ہے کہ اندرگر بنگلہ دیش کی ریائیٹہ دینے کے لیے جنتہ سرکار نے بھار دوارہ پرسکتہ پرانے سوی طرقوں کو درکھنا کر دی ہو سکتا ہے بھار سرکار کلکتہ بندرگاہ کو بچانے کے نام پر ضرور سے زیادہ پانی مانگنے کی بات کر دی جنتہ سرکار نے اچھی تودارتہ کا پیچے دیا کندوز کا نتیجہ کیا ہوا تودارتہ باندھ ثابت ہوئی فرقہ سمجھوتا گنگا پانی کے پرتوارے کی سمجھتہ ہی سمادہ نہیں تھا آتا ہے انہیں انہی شو بیاسی میں سمجھوتے میں رد کر دیا اب انہی شو نمبر دو فرقہ سمجھوتے کی درک کلکتہ پر آنا کاری فرقہ سمجھوتے فرقہ سمجھوتے درک کلکتہ پر آنا کاری فرقہ سمجھوتے کی جو دوسری ویوسطہ دیں درک کلکتہ درک کلکتہ ویوسطہ پر بھار آنا کار نہیں کرنے لگا ویوسطہ پر کون آنا کار نہیں کرنے لگا فارت کیونکہ فارت کو بیس ہزار کیوسک پانی کم ملتا تھا اور پاکستان کو پانچ ہزار کیوسک پانی عدیق ملتا تھا تو اس پرکار یہ جو سمچھیاں تھی یہ سمچھیاں جوں کتنیوں بندی ہی تو ہم آج اتنا ہی کریں گے آج ہمارا ٹاپنک تھا پھرٹاو روس کے پروشیدیں سمیں بارتوار مغلالے سمیں درکوارت سمجھوتے ہیں بارتوار مغلالے سمجھوتے ہیں انیشو پیتیر انیشو پیتیرین بارات کرتے ہیں یہ بہت میرے پر سمجھتا ہے اس میں انیشو پیتیرین کو پیتیرین سمجھتی ہوئی پھر بیانپار سمجھتا ہوا پھر بھارت نیارت نیارت ایک سائن کاری پھر ساس کے اس سمجھتا ہوا پھر دوسرا جوزار سے ایک مجیب کی اسلام کے بعد حرام اگلا دیس کا سمجھ یعنی 1912 سے 1912 یہ سمجھ بھارت اور اگلا دیس کے لئے چرت آدھن اکھا اس کے پانی کی سمجھتا ہے فرقہ سمجھتا ہے اگلی کنگا تیگ کے پانی کو لیکن اس کے بید فرقہ پان سمجھتا ہی بھارت و ارمال آدیس کے مجھے ایک سمجھوٹا ہوا جس سے ایک فرقہ سمجھوٹے کا نام دیا اور اس فرقہ سمجھوٹے میں دو روزنائی کیلئی ایک الگ کالی روزنائی اور ایک دیر کالی روزنائی دھنیوار آج ہم اتنا ہی کرے گی باقی ہم کل کریں